اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی میں آپ کو دو ٹرمز ایکسپلین کر دوں اس ٹرمز کے بعد میں آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کروں گا کہ ڈیٹیلز میں یہ کاؤسٹنگ کیسے نکالی جاتی ہے پوری دنیا میں جب پلوٹ کے سائزز کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کتنے سکوئر یارڈ کا پلوٹ ہے سکوئر یارڈ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلوٹ کی لینٹھ اور ویٹھ کو ملٹیپلائی کریں اور ڈیوائیڈ بائی نائن کر لیں جیسے پانچ ملے کا پلوٹ ہے تو پانچ ملے کا سائز بنتا ہے پچیس بائی پینتالیس تو یہ ٹوٹل کا سکوئر فیٹ میں دیکھیں تو گیارہ سو پچیس سکوئر فیٹ بنتا ہے اگر ہم دیکھیں یارڈ میں ڈیوائیڈ بائی نائن کریں تو آپ کا ٹوٹل ایریہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک سو پچیس گز جو ہمارے میرے بھائی کراچی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے چیز زیادہ انڈسٹینڈیبل ہوگی کیونکہ دنیا پوری میں جو جو میٹری یوز ہوتی ہے فور در سپیسفک میرمنٹ آف پلوٹ تو اس لحاظ سے میں آپ کو جو گزوں میں چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ اس کا ریفرنس پوائنٹ ہے سیکنڈ آپ جب مرلہ نکالتے ہیں تو مرلہ نکالنے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ پچیس بائی پنتالیس لیٹس ایک بندہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پلوٹ کتنے مرلے کے ایکیوری ڈیمنشن کے حساب سے تو اس کو مرلوں کے نکالنے کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچیس بائی پنتالیس اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو نڈی فائیو سکیر فیٹ کریں یعنی ایک مرلے میں دو سو پچیس سکیر فیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو آنسر آجائے گا وہ آجائے گا دو سو پچیس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آجائے گا پانچ مرلہ اور اگر آپ لیٹس ایک گزوں میں نکالنا چاہتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ پچیس بائی پنتالیس ڈیوائیڈ بائی نائن کر لیں تو گزوں میں آجے گا یہ ہوگی اوورال مرلو سے گزوں والی بات کہ مرلو گزوں کیسے کرنویٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو ایکچول کاؤسٹنگ بتاتا ہوں کہ ایکچول ڈیویلپنٹ چارجز لگنے کے بعد پلوٹ کے ڈیویلپنٹ چارجز کے ایکیورٹلی اپلائی ہونے کے بعد پانچ منلہ سے لے کے دو کنال کے پلوٹ تک جو اوورال کاؤسٹنگ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے پلوٹ کی انہیں جب آپ پلوٹ میں پوزیشن لیں گے تو اس میں آپ نے جو چیزیں پے کرنی ہوں گی نمبر ون کاؤسٹ آف لینڈ نمبر ٹو ڈیویلپنٹ چارجز نمبر تری جو باقی یوٹیلیٹی چارجز ہیں اس کے بارے میں میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا that's not the topic of today's ویڈیو آج کی ویڈیو میں کوئی چیزیں کمپیر کروں گا وہ کروں گا کہ ہاں ڈیویلپنٹ چارجز لگنے کے بعد جو سب سے کومن سوال تھا کہ پلوٹ کی ویلیو کیا ہوگی کاؤسٹ تھی جو لاسٹ کلوزنگ پرائز تھی وہ تھی چوبیس لاکھ پندرہ ہزار چوبیس لاکھ پندرہ ہزار جمع چھے لاکھ روپے تو ڈیویلپنٹ چارجز کے بعد جو کاؤسٹ بنتی ہے چوبیس ہزار چار سو اگر ہم برات کریں سات مرلہ پلوٹ کی تو سات مرلہ پلوٹ تھا اکتیس لاکھ اکاون ہزار جمع ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تو اگر آپ اس کے سکری آرڈ میں ویلیو نکالتے ہیں ایک سو پجتر گز سے دیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کا ویلیو آتی ہے بائیس ہزار آٹھ سو باسٹ پر سکری آرڈ اگر دس مرلہ کے کاؤسٹ دیکھیں تو اکتالیس لاکھ چالیس ہزار جمع بارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ جو دس مرلہ کے ڈیویلپنٹ چارجز ہیں تو کاؤسٹ آتی ہے آپ کی اکیس ہزار تین سو ساٹھ روپے پر سکری آرڈ اور اگر بارہ مرلہ دیکھیں یعنی پر گز کے ساتھ تو جو ویلیو آتی ہے با اس کی بات کر رہا ہوں اگر بارہ مرلہ دیکھیں تو لاسٹ فائی تھی 45,77,000 روپیز جمع 16 لاکھ ڈیویلپنٹ چارجز تو ٹوٹل کاؤسٹ بن جاتی ہے اس کی 20,590 روپے اگر ہم لاسٹ پر دیکھیں کنال اور دو کنال کی کاؤسٹنگ جن کے ڈیویلپنٹ چارجز کا سب سے زیادہ لوگوں نے ایک وائس ریز کی تھی کہ ڈیویلپنٹ چارجز ان کے زیادہ ہیں تو ان کی اوورال جو کاؤسٹ بنتی ہے پر سکویر یارڈ وہ کچھ یوں بنتی ہے ایک کنال کا پلوٹ تھا باسٹر لاکھ دس ہزار لاسٹ سول پرائز جو اوورسیز ون اور اوورسیز ٹو اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو جو مین پرائیم بلوکس تھے جو میجر بلوکس تھے ان پر سیل کیے گئے تھے پرائیم بلوکس تھے پرائیم بہت چھوٹا بلوک پرائیم میں کچھ فزیلٹیز ہیں امنیٹیز ہیں ہر بند کو جیسے 10% ایکسر چارجز پر کرنے پڑے گے اسائیڈ کیپنگ پرائیم بلوکس تھے میں بات کر رہا ہوں جو اوورال زیادہ پلوٹ سیل کیے گئے ہیں ریزیجنشل پلوٹ سمارٹ ٹی میں اگزیکٹیو ڈسٹک میں اور اوورسیز ڈسٹک میں تو جو کنال کی ریشو آتی ہے پلوٹ کی اوورال کنال کا پلوٹ بنتا ہے آپ کا باسٹر لاکھ دس ہزار کا تو باسٹر لاکھ دس ہزار اگر آپ ڈیوائیڈ کریں ساری باسٹر لاکھ دس ہزار جمعہ ستائیس لاکھ بچاس ہزار ڈیوائیڈ بائی پانس سو تو آپ کا انصر آتا ہے آپ کا سترہ ہزار نو سو بیس روپے اور دو کنال کے اگر کاؤس کاؤنٹ کریں تو ایک روڑ اکیس لاکھ اننیس ہزار دو کنال کا پلوٹ تھا لاس اول پرائز اور اس کی جو ڈیوائیڈ بائی ون تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی ون تھاؤزن کر لیں تو انصر آپ کا آتا ہے ستنہ ہزار تین سو انیس روپے یہ تو بات ہوگی ڈیوائیڈ بائی ون تھاؤزن کی پر سکویر یارڈ کی اگر میں ان کو لیٹس اے پر کاؤسٹنگ دیکھوں مرلوں کے ساتھ سے کہ اوورال کاؤسٹنگ کیا بنتی ہے اس کمپیرڈ ٹو جو یارڈز کے مقابلے میں تو پر مرلہ جو کاؤسٹ بنتی ہے پانچ مرلہ کی کاؤسٹ بنتی ہے آپ کی اگر ٹوٹل کاؤسٹ ویلیو پلوٹ کی تیس لاکھ پندرہ ہزار ڈیوائیڈ بائی پانچ کر لیں تو آپ کی کاؤسٹ آتی ہے چھ لاکھ تین ہزار پر مرلہ سات مرلہ کی کاؤسٹ دیکھیں چالیس لاکھ ایک ہزار ٹوٹل کاؤسٹ بنتی ہے یعنی کہ ٹوٹل جو سات مرلہ کا پلوٹ تھا اکتیس لاکھ اکاون ہزار لاس سول پرائز ساڑھے آٹھ لاکھ ڈیویلمنٹ چارجز تو آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ بن جاتی ہے پانچ لاکھ اکتر ہزار پانچ سو اکتر روپیز پر مرلہ اگر دس مرلہ کی بات کریں تو دس مرلہ کی جو پلوٹ ویلیو تھی وہ تھی تالیس لاکھ چالیس ہزار جمع اس میں آپ کر لیں بارہ لاکھ روپیز تو دیویلمنٹ چارجز کے بعد جو کاؤسٹ آتی ہوتی ہے پانچ لاکھ چونتیس ہزار پر مرلہ اگر ہم بارہ مرلہ کی دیکھیں تو ٹوٹل پرائز بھی پنتالیس لاکھ ستتر ہزار پورٹیفائی لاکھ سیمیٹی سیمیٹی سیمتر ہزار پلس سولن لاکھ روپیز تو آپ کی جو کاؤسٹ آتی ہے پر مرلہ وہ آتی ہے پانچ لاکھ چودہ ہزار سات سو پچاس روپے پر مرلہ اگر ہم کی کنال دو کنال کی اوورال کاؤسٹنگ دیکھیں ستائیس لاکھ پچاس ہزار ڈیویلمنٹ چارجز ہیں ایک کنال کے پلوٹ کے اور باون لاکھ روپے ڈیویلمنٹ چارجز ہیں دو کنال کے پلوٹ کے تو اس کے کاؤسٹنگ کے بعد ہم پر مرلہ کاؤسٹ نکال لیں ٹوٹل ویلیو تھی کنال کے پلوٹ کی باسٹر لاکھ دس زار لاکھ سول پرائز جمع اس میں کرلیں ستائیس لاکھ پچاس زار تو ویلیو بن جاتی آپ کی انانوے لاکھ ساٹھ زار ایٹی نائن لاکھ سکسٹی نائن سکسٹی تھاؤزن روپیز ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی تو چار لاکھ اٹالیس زار پر مرلہ یہاں پہ کمپیرزن دیکھیں تو جو کنال کا پلوٹ ہے وہ ساڑھے چار لاکھ پر مرلہ ہے اور جو پانچ کا پلوٹ ہے جو پانچ ملے کا پلوٹ ہے وہ پہنے چھے لاکھ پر مرلہ ہے تو سوا لاکھ پر مرلہ پانچ ملے کی کوسٹ زیادہ آرہی ہے جو لوگ اعتراض اٹھا رہے تھے بہت زیادہ کہ ڈیویلپمنٹ چارجز پانچ ملے کے کم ہیں کنال کے زیادہ ہیں ایک سیکٹر ایک سیکٹر یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے لاسٹ بہنڈ اور دلیس دو کنال جو پلوٹ ہے چالیس ملے کا پلوٹ اس کی ٹوٹل پرائز تھی ایک روڑ اکیس لاکھ انیس ہزار جمعہ باون لاکھ ٹوٹل ویلیو بنتی ہے ایک روڑ تیہتر لاکھ انیس ہزار ڈیوائیڈ بے چالیس تو بنتے ہیں انسر آپ کا چار لاکھ بتیس ہزار نو سو پچھتر روپے پر مرلہ یہ جو میں نے کونسٹنگ آپ کے سامنے شیئر کی ہے یہ میں نے یارڈز میں نکالنے کی اور مرلوں میں نکالنے کی وجہ یہ ہے ہم بیئنگ پاکستانی ہمارے جو جو میٹری فارملہ اپلائی ہوتا ہے فردہ میرے روم پلوٹ ہم نورملی اپلائی کرتے ہیں مرلوں کا تو مرلوں میں دیکھ لیں کہاں پہ ایک پلوٹ ہے پونے پانچ لاکھ پانچ لاکھ پر مرلہ پانچ مرلے کا پلوٹ اور کہاں پہ ایک پلوٹ ہے کنال کا پلوٹ چار لاکھ اتالیس زار روپے پر مرلہ تو کانسٹنگ ڈیولپنٹ چارجز کے بعد بالکل سیپرٹ ہو جاتی ہے یہ تھی بھی ورز آج کے ویڈیو اگر آپ کو سمارٹنے بوکنگ کے بالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو میں نمبر آپ کے سکرین پر ویلیبل ہے مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیکے تو پلیز رول آئے کومنٹ شیئر اور چینل کو سکرائب کرنا مات بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ